جنیا بھر کے دوسری شہروں کی طرح عالمی جوہم مزدور ڈے یکو مئی کے موقع پر خوزدار میں بھی پہلی مرتبہ دو الگ ریلیاں کا انقاد کیا گیا تھا پہلی مرتبہ خوزدار میں خواتین کی جانب سے بھی جوہم مزدور کے تکاریف کا انقاد کیا گیا تھا عالمی دن جوہم مزدور ڈے کے مناسبت سے شہید میر جمعہ خان رئیسانی کے ریائشگاہ پر معروف سماجی کارکون ہمار رئیسانی کی جانب سے پروگرام کا انقاد کیا گیا مزدور ڈے پر روشنی ڈالتے ہوئی کہ خواتین تعلیم صحت سمیت دیگر مختلف مشکلات کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ خواتین کو ان کا حق ملنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں تفسیرات کے مطابق ایک ریلی جو مزدور اتحاد خوزدار کی جانب سے جوہم مزدور کے حوالے سے مزدور چوک ڈاک خانہ سے ریلی برامد ہوئی جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آزادی چوک پر جلسے کی اختیار کی جلسے میں مزدور خوزدار اتحاد کے چیئرمند صاحب روسین کلندرانی چنرل سیکٹری مزدور اتحاد عبداللہ ساسولی لیبر انسپیکٹر میر بنیر احمد محمد زی چنرل سیکٹری مزدور اتحاد عبداللہ ساسولی عبدال مالک موسیعن حضور بخش طالب نور احمد جام عبدالحمید خیاضی انجوان و حضوران خوزدار کے صدر و دیگر نے خطاب کیا دوسری جانب سے پاکستان ورکز کنفیلریشن کی جانب سے مزدور ڈکیہ والے سے منسپل کارپورشن سے ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جو بیل چوک پہنچا جو بعد میں ایک پروکار جلوس کی شکل اختیار کی جہاں پر جلسے سے مزدور رہنمہ آغاز الفکار علی شاہ جلسے سے مزدور رہنمہ آغاز الفکار علی شاہ جلسے سے مزدور رہنمہ غوث بخش جلسے سے مزدور رہنمہ آغاز الفکار علی شاہ سیاسی ودیگر حکمران اپنے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان کے غریب مزدوروں کے خونچوس رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں مزدوروں کو زیادہ پریشانی اور روز کا چلا جلانے کے لیے دن بار مشکل حالات سے گزارنے کی وجہ سے دس گندے سے زیادہ مزدوری کرنا پڑتا ہے جو بے مشکل سے گھرے لئے اخراجات میں پورا ہو جاتے ہیں ملک میں پڑتی ہوئی مہنگائی بہروزگاری بدعامنی بدونوانی آئین صافی چوری ڈکیتی اور دیگر معاشر تبا عمر خان باجوی جالا نیوز نیٹورک خوددار